پہلے والے کیا کرتے تھے جو پیسہ کرز لیتے تھے آپس میں کھا پی لیتے تھے اب کیا ہو رہا ہے اب وہ اس ملک پہ لگ رہا ہے رات کو کچھ بات کرتا ہے صبح کچھ بات کرتا ہے پتہ نہیں نشہ کرتا ہے کوئی لوگ تو کرونا کا بھی ذمہ دار ہوں نہیں سمجھ کار کردگی بارال اچھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے جو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے تھی وہ تو نہیں نکلی مینگائی کو کنٹرول کر دو انشاءاللہ اگرے سال بھی حکومت میں عمران خان کی ہوگا ان ریلز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو ہماری رایا نہیں چاہتی وہ چاہتے ہیں یہاں پہ نا جنگل کا قانون نافذ ہو جس میں ہم کچھ بھی کرتے ہیں اگر الیکشن دوبارہ ہو جاتے ہیں آج ہی دوبارہ ہو جاتے ہیں تو وہ وٹ دیں گے عمران خان ووٹ دوں گا بالکل دوں گا عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمران خان کی حکومت کو دو سال مکمل ہو گئے ہیں اس حکومت کی کارکردگی کے بارے میں عوامی رائے کیا ہے آئیے عوام سے جان دیں اسلام علیکم عمران خان کی حکومت کو دو سال مکمل ہوئے ہیں آپ کے خیال میں کارکردگی کیسی ہے ابھی تک فیلال تو گزارہ ہو رہا ہے آگلے جو تین سال ہے انشاءاللہ بہتری آئے گا تو ایک سال کے بعد تھوڑا تھوڑا آنشن ہو جائے گا دو سال کے بعد آنشن ہو گیا تسرا سال جو نہیں ہے مکمل آنا شروع ہو جائے گا جتنا ہوا میں سارے خوش ہو جائیں گے دو سالہ کارکردگی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں انتہائی گھٹی ہے اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے دلا سے دے جا رہا ہے پھر یوٹن لے لیتا ہے رات کو کچھ بات کرتا ہے صبح کچھ بات کرتا ہے پتہ نہیں نشہ کرتا ہے کوئی یہی ہے کہ اس سے اچھا تو نون لیگ تھا نون لیگ زندہ باد پاکستان مسلم نون لیگ کیسے اچھی تھی نون لیگ بہت اچھی تھی ان کے دور میں کاروبار بہت اچھا تھا ہر بندہ خوش تھا سڑکیں بنی ہیں اور بہت سے کام ہیں بجلی کا مسئلہ آپ کوئی بھی مسئلہ لے لیں کلی کی صفائی لے لیں نون لیگ جو ہے نا اس کو پورا وقت بیان سے کرتی تھی کام آئندہ الیکشن میں کس کو ووڈ ہم نون لیگ کو دیں گے عمران خان کو وزیراعظم بنے آج پورے دو سال ہو گئے ہیں تو ان دو سالوں کے اندر آپ کو آپ کے خیال سے کیا کارگردگی رہی ہے عمران خان کی اچھی بوری جیسے بھی اگر میں دیکھنا چاہوں اگر ملک کے حالات پر دیکھیں تو ایسا اچھی ہے کیونکہ پہلے سے ہی ملک اتنے ڈرابیکس کا شکار تھا اگر اس کے مطابق ہم دیکھنا چاہیں تو وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ملک اپنے ٹریک پر آئے اور ہمیں اس کے بچائے کہ ان کو اور ڈی کریٹ کرنے کے بچائے ان کا ساتھ دینا چاہیے اس چیز میں اور ہمیں اپنی کیونکہ یہ کنٹری ہماری اپنی ایڈنٹیٹی ہے تو ہمیں اس کنٹری کے لیے ایسا اچھ خود بھی کچھ کرنا چاہیے نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان ہی سب کچھ کر رہا کیونکہ لوگ تو کرونا کا بھی ذمہ دار ہوں نہیں سمجھ رہے مطلب ہر چیز پہ ان کے ذمہ دار نہیں سمجھنا چاہیے اور میرے حلاس سے وہ اچھی اکات کردگی دکھا رہے ہیں ابھی تک اللہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں ییس اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں دوبارہ تو آپ بوٹ دیں گی جی جی بالکل دوں گی سر دو سالوں میں ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس نے بیڑا گر کیا ہے بہت اچھی طرح بیڑا گر کیا ہمارے ملک کا بس اللہ اس کو اداعات دے ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں جو ان کو لائے ہیں ان کو بھی اور اس کو بھی اللہ اداعات دے بہر حال اس نے برا ہی کیا ابھی تک تو ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں امیدی سے یہی تھی کہ یہ اچھا کرے گا لیکن اس نے اچھا کرنے کے بجائے بلکل اپوزٹ کیا ہے امید کو دو سال پورے ہو گئے ہیں آپ کارکردگی کو کس نظر سے دیکھیں لیکے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آئیں گے ابھی جو عمران خان جو ہے اس وقت جو ہمارے جو باہر والے جو مسئلے ہیں ہم ان مسئلے مسائل کے میں گھرے ہوئے ہیں اور عمران خان انشاءاللہ انشاءاللہ ایک امید ہے اور اس امید کو انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے یہ چار پانچ مہینے میں انشاءاللہ اس میں سے نکل جائیں گے اور پاکستان ایک مضبوط پاکستانوں کا پہلے والے کیا کرتے تھے جو پیسہ کرز لیتے تھے آپس میں کھا پی لیتے تھے اب کیا ہو رہا ہے اب وہ اس ملک پہ لگ رہا ہے کارکردگی برحال اچھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے جو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے تھی وہ تو نہیں نکلی کچھ حالات ایسے بن گئے جس کی وجہ سے پرابلم بنی ہمارے لیے اور اللہ کرے آپ کچھ بہتری ہمارے لیے اگر آ سکتے تو کوشش کرے وہ لے کے آئے ہمیں تو ہمیں اپنی بہتری چاہیے ملک کی بہتری چاہیے اپنے عوام کی بہتری چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنا سسٹم میں لگے رہے ہیں ہمیں کچھ نہ میرے ہمارا سسٹم اپنا ہے عوام کا سسٹم اپنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ اگر وہ ٹیچ رہیں گے تو آگے بھی وہ کام کر سکیں گے آپ کو امید ہے کہ کر لے گا اگلے تین سال میں مجھے امید نہیں ہے امید نہیں جنسی امید ہو نہیں ہے کیونکہ جو ان کے جو لیڈرال بکائر جو لوگ ہیں نا ان کا ساتھ نہیں دے رہے عمران خان کو دو سال مکمل ہو گئے ہیں وزیراعظم بنے پکی بات ہے دیپا کی بات ہے آج پورے ہو گئے ہیں بارہ بجے تک نہیں بارہ بجے نہیں آج دین پورے ہو گئے نا آج تو کارکردگی کیسے ہیں ما شاء اللہ میں نے کہا ان کی کارکردی ایسا وزیراعظم پاکستان میں بنا ہی نہیں ہے پوری دنیا میں نہیں آیا ایسا وزیراعظم تو آگے پتا نہیں ہم تین سال کیسے گزاریں گے مطلب اچھے ہیں بڑے ہیں ہم تو پریشان ہو کے گزاریں کشمیری شو آپ دیکھ لیں ورلڈ اکانومی کے فرم پر آپ دیکھ لیں اس کے لئے جہاں پی آپ دے رہے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی ٹوماٹر مہنگ ہوگے اس کی سیدھی کام ہوگی یہ بہت چھوٹے لیول گیا ہے اب اگر ایسا ہول کنٹری آپ دیکھیں ایسا ہول نیشن دیکھیں تو عمران خان کی بہت ہی اچھی کارکردگی جا رہی ہے ہمارا جو اکانومی کا جو سٹاک ایکسچینج میں وہ بھی سرپلاس پر جا رہے ہیں اور اس کے لئے کشمیری شو جس ہمت اور جذبے سے انہوں نے اٹھا رہے ہیں انٹرنیشنلی وہ بھی ایک داد دینے والے ہیں اور برا دیکھ رہا ہوں یہ تو ہلاد بہت ڈاؤن ہوئی ہیں اور یہ جو لوڈاون کیا انہوں نے اس کی وجہ سے تو سمجھو کام ایک آپ دیڑا گر کو گیا ہے لاؤن تو پوری دنیا میں محملہ خراب اسی لئے بہت ڈاؤن خراب ہے کوئی اچھے جیز نہیں نہیں ہے اور اگر آج انتخابات ہو تو امران خان کو بوٹ دیں گا نہیں میں ادھا مہاشری کو ان کو پلاؤں گا ان کو پسان کروں گا میرے حساب سے کارگردگی اس وجہ سے بہتر ہے کیونکہ جو ہماری پچھلی حکومتیں رہی ہیں وہ کافی کافی دیر ہمارے اوپر حکومت کر چکی ہیں یعنی کہ تقریباً دس سال پندرہ سال تو دو سال میں میرے خیال سے آپ کسی کی کارگردگی کو اوورال کنٹری لیول پہ کبھی نہیں جج کر سکتے کم از کم کم از کم ان کی یہ سوال ہے نا آپ کا اس کے جو بہتر جو جواب ہوگا وہ میں آپ کو پانچ سال بعد دینے کے قابل ہوں گا اور ویسے جو موجودہ دو سال کا جو درانیاں دیکھا جائے اس لحاظ سے ان کی سیونٹی فائی پرسٹنٹ کارگردگی جو ہے وہ اچھی جا رہی ہے کیونکہ وہ ان ریلز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو ہماری رایا نہیں چاہتی وہ چاہتے ہیں یہاں پہ نا جنگل کا قانون نافذ ہو جس میں ہم کچھ بھی کر سکیں مگر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ قانون نافذ کیا جائے اور سب کو برابری کے حقوق ملیں اور اگر کوئی شہری یا کوئی سیاسی جماعت اس میں رکاوٹ بنتی ہے تو ہم سب کو بلکہ ہمارے تمام اداروں کو ان لوگوں کی بھی مخالفت کرنے چاہئے اور اس جماعت کی بھی مخالفت کرنے چاہئے امران خان کو وزیراعظم بنے دو سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان دو سالہ کار کردگی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے نا ایک سب سے بڑی چینج جو مجھے ایک نظر آئی ہے مجھے ایزا پرسن ایزا سنگل پرسن جو مجھے ایک چیز فیلو بھی جو جو میں نے محسوس کی اور جو نظر بھی آ رہے ہیں وہ یہ کہ اس میں ایک سب سے بڑی چیز چینج آف تنکنگ ہے یہ ایک سوچنے کا ایک جو نظریہ تھا اس کو کافی آتا کہ اس میں بدلہ گیا ہے اور اس میں جو ہے ایک مطلب کہلیں کہ جو ہم نے میں اب اس میں بلکل بائیسٹ ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں بلکل ایک پاکستانی عوام کے طور پر بات کر رہوں کہ نواز شریف صاحب جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک بیان ہے جس پر اندر وہ پرچیاں پکڑ کے بیٹھے میں اور بات کر رہے ہیں ایک وزیراعظم کو ایک 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 ایٹمی ملک ہے ایٹمی پاور ہے ہمارے پاس تو آپ اس طرح بلکل جھیجک کے یا بلکل دپک کے بات آپ کو بلکل نہیں کرنی چاہیے آپ کو ایک سینہ ٹھوک کے بات کرنی چاہیے ابھی جو نہیں ہے چالیس پرسنٹ یا پینتیس پرسنٹ عوام خوش ہے وہ کہے پینتیس پرسنٹ ہے وہ سرپ مہنگائی کے وجہ سے خوش نی ہے وہ کہے ہر چیزیں اس کا صحیح ہے یہ سرپ مہنگائی ہے مہنگائی کو کنٹرول کر دو انشاءاللہ اگرے سال بھی حکمت امران خان کے ہی ہوگا ہے آئندہ الیکشن میں بورد دیں گے امران خان کو ضرور دیں گے انشاءاللہ جو عوام ہے اس ٹھوکے رہی ہے کہ مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہے مگر قومیں قربانی دیتی ہے اسی وقت قوم بنتی ہے جب قربانی دیتی ہے جب پاکستان بنا تو کروڑوں لوگوں نے قربانی دی ہے ہزاروں لوگوں نے اپنی عزتوں کی قربانی ہماری ماں بہن بیٹیوں نے قربانی دی عزتوں کی کیا اس کے بعد یہ پاکستان بنا ہے ہم نے اس وقت وقت آواز نہیں اٹھائی جب لوگ کرپشن کر رہے تھے ہم انجوائے کر رہے تھے جب ہمارے مل پہ برا وقت آیا جب برا وقت آیا تو ہم اپسور مچا رہے ہیں تو اس کو صدھارنے کے لیے اس سے ٹائم لگے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان رہے بہت اچھا ٹائم تھے جس لحاظ سے کرونا تھا اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اس لحاظ سے کوئی کارکرتگی بھورا نہیں ہے جو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوا یہ دنیا میں سرائیا گیا اس لحاظ سے بہت اچھا تھا یہ عمران خان کی گورنمنٹ کی بات کی جائے جو اس کی کیبنٹ ہے وہ بات کی جائے تو عمران خان جو خود سیلف ہے وہ بے شک اچھا آدمی ہے پر جو اس کے ساتھ اس کی جو کیبنٹ ہے وہی پرانے لوگ آ رہے ہیں وہی پارٹی چینج کر کے دوبارہ آ رہے ہیں چلنے تبدیل تو ہم تب بولیں کہ بھائی نیو پیپلز آ رہے ہیں ایک بنے کے چینج ہونے سے جو ہے نا ٹھیک ہے ہماری قوم ایسی کہ ایک نئے بنا ہے وہ ہماری قوم کو چینج نہیں کر سکتا لیڈر تو تبدیل ہوئے نا لیکن لیڈر تبدیل ہوئے ہیں لیڈر کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں وہ تبدیل نہیں ہوئے وہ پرانے لوگ ہیں وہی پرانی سوچ ہے تو اس میں تبدیلی نہیں آتی ایک بنا جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے پر جیسے ہم لوگ ہیں پرانے لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہی پرانی منٹیلٹی کے لوگ آ رہے ہیں تو ایسے تو تبدیلی نہیں آ سکتا کار کردی کی تو کافی ڈون ہے لیکن ان کے کہنا ہے کہ آگے اچھا چل جائے گا نظر تو نہیں آرہ ہمیں تاجر ہونے کے ناتے کچھ نظر نہیں آرہا لیکن ہو سکتے اللہ تعالیٰ کرے جی کیونکہ اس سے پہلے کمتے چوڑ تو تھی جو بھی کہہ رہے ہیں لیکن کارو پارے ہم وہاں کچھ حال تھی ہم وہاں کمت بھی اچھی آگئی ہے چوڑ بھی نہیں ہے ان میں تو وہاں بہت زیادہ تانگ ہے یہاں کڑایا نکالنا بہت مشکل ہوا ہم نے کھانے بھی نہیں کیسے جلے ہمیں سمجھ نہیں لگتی ہم مطمئن نہیں ہیں غریبوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں لیکن ایسا ہول آپ دیکھیں نیشن وائز تو انٹرنیشنلی ہمارے ملک کا بہت زیادہ نام روشن گیا امران خان نے میں اتنا ہی گینا چاہوں اچھا اگر الیکشن دوبارہ ہو جاتے ہیں ہاں جی دوبارہ ہو جاتے ہیں تو وہ وڑ دیں گے امران خان کو بورٹ دوں گا بالکل دوں گا امران خان کو اگر آج ہی دوبارہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ کس کو بورٹ دیں گے میں آج بھی امران خان کے ساتھ ہوں کل بھی امران خان ساتھ ہوں اس کی وجوہات ہیں کہ آپ کو ایک اماندار آدمی ملا ہوا ہے اصل میں بیسک دنیا کے اندر جو لوگ اماندار ہیں آپ امریکہ دیکھ لیں برطانیہ دیکھ لیں چین دیکھ لیں وہ کیا وجہ وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں کہ ان کا لیڈر اماندار ہے آپ کے چالیس سال سے کیوں آپ کے اوپر بدبختی ہے کہ آپ کے لیڈر مضبوط نہیں تھے جب تک آپ کا لیڈر مضبوط نہیں ہوگا اماندار نہیں ہوگا آپ ایک ملک نہیں بن سکتے ہماری معشیت کا بیڑا غرق ہو گئے آج ہمارے کسان دیکھ لیں کیسے ان کا برا حال ہوا ہے آج اس بائسک در عوام کا حال دیکھ لیں آپ کسی بھی بزنس مین کے پاس جا کے کھڑے ہوتے ہیں آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کبھی آپ کا بزنس کیا تھا وہ خان صاحب کو اچھا نہیں کہے گا ہمیشہ سے گالی نہیں کالے گا آج کل جو میں ایک چیز فیل ہوتی ہے وہ ایر تھرول دیکھنے کے بعد کشنامہ دیکھنے کے بعد ہمیں جب تھوڑا تھوڑا یہ فیل بھی آتی ہے کہ امران خان صاحب سے میں وہ ایر تھرول پالی فیل بھی آتی ہے ٹھیک ہے اور کنکلوڈ میں اس بات پہ کروں گا کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان سب سے بہت زیادہ بہت کہلے ہنڈر پرسنٹ بیٹر ہے یہ حکومت اور اس کی کارکردگی اگر دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں تین سال بعد یا آج ہی دوبارہ ہوتے ہیں تو کہ امران خان آپ کو منتخب کریں گا ہوگی انشاءال جی تو ناظرین آپ نے سن لیا کہ عوام عمران خان کے دو سال کی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عوام کے اندر حکومت کے بارے میں کیا پرسپشن ہے اپنے میز بان عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ